جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ڈین یونتار ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراد حسین سپرین کورٹہ پاکستان میں کڑے ہیں اور ہمارے ساتھ سینئر وکیل شویف شاہین صاحب موجود ہے سر عمران خان کے حوالے سے بات کریں گے سر خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جیل کے اندر سر ان کو مطلب وہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ لوگ جائیں گے سر کیا کچھ ہوگا خان صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک متاسب جج نے ایک غلط انکانسٹیوشنل انڈیلیگل فیصلہ دیا حق کے دفاع بھی ختم کر دیا ہمارے گواہان بھی نہیں آنے دیئے اور ہمارے وکیل کو بھی نہیں سنا اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ آپ شواہیت پیش نہیں کر سکے بھئی شواہیت کے لیے جب ہم درخواست دیتے ہیں آپ کہتے ہو یہ ہم خارج کرتا ہوں آپ ہمارے لسٹہ فٹنسز ہے اس کو خارج کرتے ہو ہمیں آپ سنتے نہیں ہو اور پھر فیصلہ کرتے ہو اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح فیصلہ سنا کے وہ لندن بھاگ گیا یہ آپ حسن اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں کہ یا نواز شیف سزاد لے کے لندن بھاگ گیا یا جو مایون دلاور جج جس نے عمران خان کو سزادی وہ لندن بھاگ گیا یہ دونوں اتفاق سے وہ وہی ہیں لیکن اب بات دیکھو تو کوسچن یہ ہے کہ جو ایک ایز پرائر منسٹر اس کو ایک حقوق ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے جیل میں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جسمانی ذہنی تکلیف دی جا رہی ہے اس جج نے یہ فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کو اڈیالا جیل میں رکھا جائے تو آپ اٹک جیل میں کیوں لے گئے ہو وہ کس کی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ اٹک جیل میں لے گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں بدنیتی نظر آ رہی ہے اس فاشسٹ حکومت کا خاتمہ ہوا انہوں نے ملک کو بے آئین کیا بنیادی حقوق معتل کیے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا بچوں کے ساتھ ظلم کیا خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی اور صرف یہیں تک نہیں ہوا وکیلوں کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارا کچھ سب آپ کے سامنے ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد انصاف ملے گا ابنان خان وہ باہر آئیں گے اور ہمارے درمیان ہوں سر ریائی کب ہو سکتی ہے خان صاحب ان کو کب مل سکتے ہیں دیکھیں اس وقت تک تو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے دارے یہ کیس پہلے دن سسپینڈ ہونے والا تھا یہ فیصلہ لیکن جاج صاحب میں وہ نہیں کیا تو اس کی وجہ سے مار لیا اور مشکلات بڑھ گئی ہیں نیچے سے دو زمانتیں ادم پیروی پر خارج ہو گئی ہیں اب اس کو بھی چیلنج کریں گے سر جو وکیلوں کے ساتھ رویہ اپنایا گیا ہے شیر عفضل خان کے ساتھ نیم حیدر پنجودہ کے ساتھ سر اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ انہوں نے اٹک جیل میں جا کے پولیس کو اوپر حملے کیے دیکھیں وہ اگر پولیس پہ جا کر کے دو بندے نہتے وہ پچاس نہیں سینکڑو پولیس والے وہاں موجود ہیں وہ اس کو ان کو آنے دینے دیتے ہیں اگر ان کے وہ کپڑے پھارتے تو تو یہ سارا بدنیتی ہے وہ تاکہ خان صاحب کو جا کر مل کوئی نہ سکے اور بڑی مشکل سے تو کال آدھا گھنٹا اور کی مسز کو ملنے دیا اس کے بعد سے جب آپ مقردہ میں سائن کر آئے ہیں نیم بجوتہ پہلے دن گیا تھا اس کے بعد سے آج تک کسی وکیل کو نہیں ملنے دیا جا رہا سر نیم حیدر صاحب کے جب ملاقات تھے خان صاحب سے سر تو خان صاحب کی ابھی باڈی لینگویج کس طرح ہے اور اس سے متعلق سر یا تو الزامات لگ رہے ہوں گے یا بھی بنیاد بیسی خبریں چل رہی ہیں میڈیا کے اوپر اخبارات کے اوپر کہ خان صاحب بہت زیادہ پریشان ہے جن کے اندر خان صاحب کوئی پریشانی نہیں ہے یہ فاشسٹ حکومت اور یہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے جنہوں نے فاشزم کی آخری مثالیں قائم کر دی ہیں یہ انہوں نے یزیدیت کی ایک لحاظ سے روایات کو زندہ کیا ہے لیکن خان صاحب بلکل فولات کی طرح چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جذبے جوان ہیں بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ سینئر وکیل شعب شاہین صاحب کڑے تھے انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے باتیں کیے کہ خان صاحب کے باڈی لینگویج کے کس طرح ہے جیل کے اندر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو انصاب کا قتل ہوا ہے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کیے تب تک کہیں اپنے مزبان شراش کو دیجئے اجازت آلانہ کے بعد